موسیقی یہاں تصویر میں بلکل واضح کوئی چیز جہاز کے پیٹ کے نیچے نظر آ رہی ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ورلڈ پیٹ سینٹر کا نیا سیکیورٹی سسٹم 33 لاکھ ڈالر کی لاکھت سے لگوایا گیا تھا اور سیکیورٹی سسٹم کا کانٹرائٹ 1996 سے 2000 تک امریکی صدر بوش کے بھائی میرون ڈی بوش کو دیا گیا تھا اور اس کے بعد 1999 سے 2002 تک ورلڈ پیٹ سینٹر کا سیکیورٹی سسٹم پوش فیملی کے قزن ورڈی واکر کے پاس تھا جو کہ اس کے چیف ایگزیکیٹیف آفیسر تھے اہل علم و فکر کی ساری سرگوشیوں پر امریکہ کی انتظامیوں اور میڈیا کا ویجن پوری طرح چھایا رہا ٹی بی سی کے پروگرام پینوراما کے چار قسطیں اور مائیکل مور کی ڈاکومنٹری فورن ہائٹ 9-11 بھی سوال اٹھانے کے باوجود عالمی خلقوں میں کوئی بڑا اقتاش پیدا نہ کر سکی اب تک پی سیوں کتابیں بڑی دیاریزی کے ساتھ ہی جانے والی تحقیق کی بنیاد پر شایع ہو چکی ہیں لیکن کوئی بھی امریکہ کی فکری گلگار کے پوسمارٹن کی طرف پیش کر بھی نہ کر سکی البدہ دسم 2007 میں ایک پیان ایس آیا جس نے یورپ کی حلقوں میں حلچل مچا دی اس کے باوجود امریکہ میں اس واقعے کو بالکل ہی دبا دیا گیا اور مسلم دنیا میں بھی اس اقرار واقعی اہمیت نہیں ملی حالانکہ وہ بیان ایسا ہے جسے اب تک کے علمی سیاسی اور صحافتی حلقوں میں امریکی اسرائیلی ویجن کو چیلنج کرنے والوں کے کام کو بڑی تقویت حاصل ہوئی ہے اور عالمی سطح پر ایک نئی بیداری کی ضرورت سامنے آئی ہے یہ بیان اٹلی کے سابق صدر فرانسیس کو کوسی کا کا ہے جو اس نے اٹلی کے سب سے مقبول اخبار کوری جیلشیرہ کو دسمبر 2007 کے پہلے ہفتے میں کیا ہے جس بیان نے تعویٰ کیا کیا کہ نائن ٹیلیون طرح صلح خود کیا ہوا کام یعنی انسائٹ جوب تھا اس کی اصل ذمہ تاری امریکی سی آئیے اور اسرائیلی موساد پر آتی ہے اور اب یہ حقیقت ایک نہ ایک دن پوری دنیا کے سامنے آ کر رہے گی اٹلی کے سابق صدر کے بیان کے بنیادی نکاضی یہ ہیں بلنادر نے مفروضے کے طور پر نیو یارک کے دو ٹاوروں پر الکایدہ کے 11 ستمبر کا اطراف کیا اور اس نے تعویٰ کیا کہ منائن الیون کے حملے کا ذمہ تار ہے جبکہ امریکہ اور یورپ کی تمام خفیہ ایجنسیاں اب یہ بات اچھی طرح چانتی ہیں کہ سیہونی دنیا کے تعاون سے امریکی سی آئیے اور موساد نے اس طبعہ کن حملے کی منصوبہ محلی کی اور اس پر عمل کیا تاکہ عرب ممالک پر الزام مکایا جا سکے اور مقربی دنیا کو عراق اور افغانستان پر حملے کے لیے آمادہ کیا جا سکے اس نے پورے یقین سے یورپ کے پیچھتر خفیہ ایجنسیوں کے تجزیر کی بنیاد پر کہا ہے کہ کارنامہ سی آئیے اور موساد کے سواہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا گوسیقہ نے یہ بھی کہا کہ بحیثیت صدر اٹلی اس کو یہ علم تھا کہ یورپ، امریکہ اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں کسی طرح ہر دور میں افراد اور ممالک کے خلاف قیشت گرلی کے واقعات ترتکاب کرتی رہی ہیں اور کس طرح ان کے ذریعے ان حکومتوں نے اپنے مخصوص سیاسی اہداف حاصل کیے ہیں اس سلسلے میں اس نے خود نیٹو کے ایک بڑے کانا میں آپریشن گلائیڈیز کا ذکر کیا جس کے پارے میں اٹلی کی پارلمانی کمیٹی کے سامنے سارے حقائق دو ہزار میں آئے اور جس سے ثابت ہوا کہ سارا آپریشن امریکی جاسوسی ایجنسی کی سرپرستی میں خود نیٹو کی ایجنسیوں نے انچان دیا تھا واضح رہے کہ پرانسیسکو کوسیگا جولائی 1983 میں اٹلی کے سینٹ کا صدر منتخب ہوا تھا اور 1958 میں اٹلی کا صدر منتخب ہوا اور اپریل 1950 تک اٹلی کے صدر کی حیثیت سے کام کرتا رہا کوسیگا کو یورپ کے صاحب نظر سیاسی گابری میں شامل کیا جاتا ہے 15 ستمبر 2001 کو مصر کے صدر حسن مبارک نے جو امریکہ کے قریبی اتحادی ہیں اور خود پائلٹ بھی رہ چکے ہیں 9-11 کے سانہے کے بارے میں انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پینٹاگون کی مارت زیادہ بلند نہیں ہے چنانچہ رسپے کی رکابتوں کا اندازہ کر کے اسے پچھنے کے لیے حملہ وروں کو بہت عرصے تک اس علاقے میں پرواز کرنا پڑی ہوگی تاکہ پینٹاگون کو ہٹ کرنے کے لیے تمام امارتوں کے باہو بھی بچ سکیں اور تھوڑے عرصے کے لیے پرواز کی تربیت حاصل کرنے والے لوگ یہ کام نہیں کر سکتے اسی طرح اب یہ حقیقت پوری دنیا کے سامنے ہے کہ راک پر حملے کے لیے وسیع بیمانے پر تباہی کے ہتیار ویپنز آف میس رسکشن کا دھونگ رچایا گیا اور پاک میں خود کولن پاول نے معذرت کی کہ اس کو صحیح معلومات نہیں دی گئیں 9-11 کے بعد پاکستانی حکومت کا خیال تھا کہ امریکہ کے افغانستان پر حملے میں مدد کے بدلے میں ہم مسئلہ کشمیر کے حوالے سے امریکی مدد حاصل کریں گے لیکن امریکہ نے اس کے برقس ہندوستان کو اپنا سٹیٹیجک پارٹنر کرات دیتے ہوئے اس کے ساتھ در سالہ ایک محایتہ کر لیا جبکہ پاکستان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ دائشتگردی کے خلاف جنگ میں ہمارا ساتھی ہے اس دن پاکستان منواف اکبر بکٹی کا قتل کیا گیا اسی دن یہاں کے اخبارات میں نئے مشرقی وسطہ کا نقشہ چھپا اسلامی دنیا کو مزید ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی آقاسی کرتا ہے یہ نقشہ امریکی ذرائع کے ذریعے شائع ہوا اور اس میں ایران اور پاکستان کے بلوچ علاقوں پر مشتمل کریٹر پروٹیستان اور صوبہ سرحد اور ہمارے قبائلی علاقوں پر مشتمل کریٹر افغانستان کا تصور پیش کیا گیا جیگہ پاکستان کو پنجاب اور سن تک محدود کر دیا گیا اس علاقے اور خاص طور پر افغانستان پر حملے کے بنیادی مقاصد کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں سابق قدر پرویز مشرف نے وان کے سامنے امریکہ کے طرف پتھر کے طور میں پنچائے جانے کی تھنگی اور اس کے نتیجے میں تمام امریکی مطالبات ماننے کا اطراف بھی کیا اور اس وقت انہوں نے سیاسی رہنماوں کو جو دعوتی تھی اس میں انہوں نے اطراف کیا تھا کہ امریکہ نے ہمیں کہا ہے یہاں ہمارا ساتھ ہو کہ ہمارے مخالفین کی صف میں شامل ہو جاؤ اور اگر تم نے ہمارے مخالفین کا ساتھ دیا پھر پتھر کے دور میں پہنچائے جانے کیلئے دیارہ ہو خوف اور در کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ تعاون پر مجبور ہوئے ہیں مشرف لیکن عوام کو وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے ایسا پاکستان کے مفادمے کیا تھا اسی تناظر میں انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا اور کہا کہ دہشت کرتی اور انتہا پسندی ہمارا بھی مسئلہ ہے اور اپنے انجام تک وہ کہتے رہے کہ ہم امریکہ کی نہیں بلکہ اپنی جنگ لڑھے ہیں امریکہ اور یورپ میں بھی نائن الیون پر اب نئی تحقیق اور تنقیدی کتب کا بات لگتا جا رہا ہے لیکن افسوس ہے کہ مسلم ممالک میں عام آدمی کا احساس خواہ کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو لیکن علمی حلقوں اور پالیسی ساسداروں کو اس کا احساس نہیں کہ پروپگینڈا کے دھومے کو چھاند کر حقیقت کو چاندنے کی کوشش کریں اور آنکھیں بند کر کے امریکہ اور اسرائیل کے مفاد کی تحشت کردی کے خلاف جنگ کی حقیقت کو سمجھیں اور جس جنگ کا اصل حدف اسلام اور مسلمان ہیں اس میں عالی کار نہ بنیں امریکہ اور اسرائیلی لابی کا بنیادی مقصد نائن الیون کی سادش کی بنیاد پر نامنے ہاتھ وارن پیرر کا اعلان کر کے راک پر حملہ کرنا اور پھر اس کے تیل پر تبزہ کرنا تھا جس میں وہ کامیاب رہے اسی طرح افغانستان پر حملہ کرنے کا جوارس حاصل کرنے کیلئے انہوں نے کٹھوٹلی القائدہ کو استعمال کیا اور اس علاقے پر تبزہ کرنے کا مقصد افغانستان کے مادنی وسائل کو کنٹرول کرنا تھا اور پاکستان کے چہوری احساسوں تک رسائی حاصل کرنا تھا اس منصوبے کی تکمیل میں اس وقت پاکستانی حکومت نے انٹینشنلی اہم کردار عطا کیا یہ اب سمجھنا مشکل نہیں کیوں اور کیسے امریکہ نے اسامہ بن لادن کا ہوا کھڑا کیا کیونکہ اسامہ سی آئی اے کا خاص سرمایہ تھا اور اس کو سی آئی اے نے خصوصی تربیت دی اور اس کے سابقہ صدربوش حکومت کے ساتھ گہرے مالی روابط بھی تھے اسی لئے امریکہ نے اسامہ بن لادن طالبان یا القائدہ کا ہوا کھڑا کیا جس کا پردہ ایک اعلیٰ امریکی حردہ نے اٹھایا جس کے پیچھے بنیادی مقصد یہ تھا کہ نائن الیون کے واقعی کا سمطہ کسی نہ کسی کو ٹھہرانے میں آسانی ہوگی بلکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے بھی آئندہ تیشت کردی کے نام پر واقعات رونما ہوں گے ان کے الزام بھی ان پر لگائے جائیں گے اسامہ زندہ ہے یا نہیں اب اس کی یا اس کے نام کی ضرورت ختم ہو چکی ہے اب دنیا میں طالبان کو تیشت کرد ثابت کر کے ان کا نام نہاں تاکوب کیا جا رہا ہے اس تاکوب میں امریکی مہرینز اپنی پرائیویٹ آف واش کے ساتھ مل کر دنیا بھر کا آمن تباہ کر رہے ہیں ان پرائیویٹ آف واش و بلیک پوٹر جوائنٹ اپریشنز و مہرینز کے نام سرے پرست ہیں